جی ہاں املی آلو بخارہ کا شربت بنانے کے بعد آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ کریں جو بھی بوتل آویلی بولا آپ اس میں اس کو سیو کر سکتے ہیں فریج میں پندرہ سے بیس دن تک رکھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چینک کی مرد سے آپ کسی بھی بوتل میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنا شربت ایٹ کر سکتے ہیں گرمی کا موسم ہے آج کل پاکستان بہت گرمی پڑ رہی ہے آلو بخارہ اور املی کا شربت آپ بنا سکتے ہیں اور اپنے فرنڈ اینڈ فیملی ممبر کو پلا سکتے ہیں یقینا پسند آئے گا سب کو سلام علیکم میں ہوں آپ کو حوث بلال انور اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں می فوڈ چینل میں امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں آج میں آپ سے ایک شربت کی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں آج کل بہت گرمی پڑ رہی ہے اس گرمی میں اس شربت کا استعمال کرنے سے آپ کے جسم کو آپ کے میدے کو خوب تھنڈک ملے گی اس شربت کا نام ہے املی اور آلو بخارہ کا شربت آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنے گا اور اس کے لیے ہمیں کیا کہہ چاہیے جی ناظرین املی اور آلو بخارہ کے شربت کے لیے میں نے آدھا کلو املی اور آلو بخارہ لیا ہے اس میں املی کی مقدار زیادہ ہے اور آلو بخارہ میں نے تھوڑا سا لیا ہے کیونکہ املی کے صحت کے فواید بہت ہے تو املی آپ زیادہ استعمال کریں تقریبا یہ آدھا کلو سے تھوڑی سی کم تھی تو میں نے اتنا ہی آلو بخارہ ڈالا اس سارے کا وزن آدھا کلو ہے اور آدھا کلو ہی میں نے پانی لیا ہے پہلا سٹیپ میں ہم یہ آدھا کلو آلو بخارہ املی اور آدھا کلو پانی پکائیں گے دوسرے سٹیپ میں آدھا کلو املی اور آدھا کلو آلو بخارہ ہے تو فارملے کے مطابق آپ نے اس میں آدھا کلو ہی چینی ڈالنی ہے اگر آپ نے کم چینی استعمال کرنی یہ آپ تک ہے میں نے آدھا کلو چینی لی ہے اور چینی کے محلول بنانے کے لیے ایک کپ الگ وارٹر لیا ہے پہلے سٹپ میں آلو بخارہ املی اور آدھا کلو پانی دوسرے سٹپ میں آدھا کلو چینی ایک گلاس پانی دو فریش لیمن اور یہ تھوڑا سا کالا نمک لیا ہے اگر آپ کے پاس پورڈر ہے پورڈر ڈالیں میرے پاس ساوت ہے لیکن جس میں املی کو پانی میں بوائل کروں گا ساتھ اس کو بھی ڈال دوں گا یہ ساتھ اس میں حل ہو جائے گی آئیے اب آپ سے کچین میں ملتے ہیں دیکھتے ہیں یہ آگے کیسے سٹپ پروسس ہوں گے اس کے آزین کچین میں آپ کو خوشحامدید کہتا ہوں ایک برتن میں سب سے پہلے آدھا لیٹر وارٹر ایڈ کر دیا میں نے پانی ایڈ کرنے کے بعد جو میں نے آدھا کلو ایملی اور تھوڑا سا آلو بخارہ بتایا تھا وہ آئیڈ کریں گے یہ آدھا کلو ایملی اور اس کے ساتھ ہی اور آلو بخارہ آپ کو زیادہ پسانے تو زیادہ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اس کو چار سے پانچ پینٹ اسی طرح ہم پکائیں گے کہ یہ کافی نرم ہو جائے کہ اس کا پلپ ہم حاصل کر سکے چار سے پانچ پینٹ یہ اس میں پک جائے بوائل آ جائے پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں پانی میں بوائل آ چکا ہے اس ٹیم آپ چمچے کی مدد سے ایملی نرم ہوگی اس کو آپ کھول دیں گے اس کے مدد سے الگ الگ کر دیں گے کہ اس کا پلپ اچھی طرح سارا نرم ہو جائے میڈیم فلیم پر آپ اس کو چار سے پانچ منٹ بوائل آنے کے بعد پکائیں گے تو یہ اچھی خاصی نرم ہو جائے گی وہ پرانا طریقہ کہ آپ اس کو چار چار چھے چھے گھنٹے بگو کے رکھیں ٹھیک ہے میڈیم فلیم پر چھے سے ساٹھ منٹ سارے لگتے ہیں اور یہ بلکل اچھی طرح نرم ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل نرم ہو رہا ہے اس کو میں چار سے پانچ منٹ تیسی طرح میڈیم فلیم پر پکاؤں گا پھر آپ سے دوبارہ ملتا ہوں جی ناظرین چار سے پانچ منٹ اچھی طرح یہ پک چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل نرم ہو گیا ہے اب میں اس کا فلیم بند کر اس کو تھنڈا ہونے دوں گا اور تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کا پلپ آسل کریں گے آلو بخارے اور املی کی جو گھٹلیاں ہیں سیڈ ہیں یہ اس سے ریموو کریں گے یہ تھنڈا ہو جائے پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں امیلی اور آلو بخارہ کا پلپ تھنڈا ہو چکا ہے جو میں نے آدھکلو پانی میں پکایا ہے اب ہم نے اس کے سیڈ الگ کرنے ہیں اس کی گھٹلیاں الگ کرنی ہیں آپ اس طرح اس کو ایڈ کریں گے اور اس کو پریس کریں گے اور اس کے اوپر پانی بھی استعمال کریں گے کہ اس کا پلپ نیچے الگ ہو جائے یہ سارا پلپ میں اس سے ریموو کر دیتا ہوں اس طرح آپ اس کے اندر ڈالیں گے اور اس پر تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے کیونکہ میں نے شروع میں کم پانی ایڈ کی آدھکلو اگر زیادہ پانی ہو جائے گا پھر آپ سے مشکل سے نکلے گا پانی خوشک مشکل سے کریں گے شربت میں ایک تھوڑا تھوڑا پانی ہمیں ایڈ کرنا ہے اور اس کو اس طرح پریس کرنا ہے کہ یہ سارے سیڈ سے الگ ہو جائیں یہ سارا پلپ میں اس طرح الگ کر کے پھر آپ سے دوبارہ ملتا ہوں اس طرح آپ نے صحیح طرح پریس کرنا ہے اس طرح شروع میں یہ سارا پلپ نہیں نکلے گا جو زیادہ زیادہ پلپ ہے وہ اس طرح نکل جائے گا باقی میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا کہ یہ جو سیڈ سارے بچ جاتے ہیں اس کو پھینکنا نہیں ہے اس سے آپ نے دوبارہ بھی پلپ نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پہلے سٹیپ میں اتنا پلپ ہمیں مل گیا تھوڑا سا پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ اس طرح تھوڑا پانی ایڈ کریں گے تھوڑا سا اور اس کو اس طرح پریس کریں گے کہ یہ سیڈ سے پلپ الگ ہو جائے اور نیچے چلا جائے آپ نے سیڈ پھینکنے نہیں ہے سیڈ سے میں ہاتھ کی مجد سے آپ کو دکھاؤں گا کہ سارا ہم نے جی موو کرنا ہے کیونکہ سیڈ پر کافی زیادہ رہ جاتا ہے اس طرح آپ نے سارا یہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نکل گیا ہے اب ہم سارا سیڈ اس میں جمع کر دیں گے دیکھیں یہ پلیٹ پہ میں نے یہ دیکھیں یہ بھی سارا پلپ لگا ہوا ہے اس پلپ کو بھی آرام سے آپ یہ دیکھیں بیک سائٹ پہ سارا ہمارا پلپ ہے اس کو بھی ہم اس طرح اس کے ساتھ نکال دیں گے ضائع بلکل نہیں کرنا آپ کو یہ پلپ ہمیں فرس ٹیپ میں آسل ہوا ہے دیکھیں گاڑا اب میں بتاؤں گا کہ سیڈ سے اب سارا پلپ کیسے ریموو کریں گے دوسرے سٹیپ میں آپ سے ملتا ہوں سیڈ سے پلپ الگ کرنے کے لئے آپ اس طرح کریں گے کہ سارے سیڈ کو ایک برطن میں ایڈ کر دیں گے اور اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں گے اور آپ کو اچھی طرح رواش کرنے کے بعد آپ کی مدد سے آپ اس میں اس طرح کریں گے اس کو اس طرح ہاتھ سے اچھی طرح پریس کریں گے کہ سیڈ کے اوپر سے یہ جو جیکٹ سی بنی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں سارا ریموو ہو رہا ہے اگر آپ پانی کم لگ رہا ہے تو تھوڑا پانی اس پر اور ایڈ کر دیں گے اب میں اچھی طرح اس کو ہاتھ کے ساتھ الگ کر دوں گے اس کا پلپ سیڈ سے دیکھیں یہ الگ ہو رہا ہے پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں ایک سے دو میٹ اچھی طرح اس کو اس طرح آپ نے نوٹی میں بن بن کر کے دیکھیں یہ بلکل ریموو ہو جاتا ہے اس طرح پریس کرنا ہے کہ سب پلپ اس سے ریموو ہو جائے پلپ اچھی طرح ریموو ہونے کے بعد اسی برطن میں جس میں پہلے سٹیپ میں آپ نے گاڑا پلپ نکالا تھا یہ دیکھیں وہ اس کو لاکے چھنی اس کے اوپر رکھیں گے اور یہ اس میں دوبارہ ایڈ کر دیں گے اب یہ تقریبا پہلے سٹیپ سے پتلا ہے آپ اسی طرح کر کے اس کو دوبارہ چھانیں گے اس کا چھلکا جیکٹ جو گھٹلیوں کے اوپر ہوتے ہیں وہ اس کے اندر نہ جائے کیونکہ ہمارا شربت بلکل فین ہونا چاہیے اس طرح آپ دوبارہ دیکھیں شربت یہ دیکھیں اس میں جم ہو اس طرح آپ دوبارہ پریس کر کے سارا پلپ اس سے سیڈ سے اٹھا دیں گے سارا پلپ ریموو ہو جائے پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں جینا جینا اگر آپ نے جلدی جلدی کرنا ہے تو ہاتھ کی مدد سے آپ جلدی جلدی اس کو پریس کریں گے تو یہ دیکھیں سیڈ بلکل صاف ہو رہی ہے آج سے زرہ جلدی ہو جاتا ہے سپون سے یا چمچ سے بڑھو بڑا ٹیم لگتا ہے اس کو آپ اس طرح دبا دبا کے اس کا نکال سکتے ہیں یہ سارا پلپ اسی طرح ریموو کر کے میں اس کی فائنل لک آپ کو بتاتا ہوں جینا حضرین آپ دیکھیں میں نے آہات کی مدد سے اس کو اچھی طرح نچوڑ نچوڑ کے اس کو اچھی طرح پلپ اس کا ریموو کر دیا یہ دیکھیں بلکل فائن ہمارے پاس پلپ حاصل ہو چکا ہے توٹل میرے پاس اس میں ایک لیٹر پانی یوز ہوا ہے آدھا کلو پانی کچن میں یوز کیا تو اس کو پکانے میں پھر آدھا کلو پانی میں نے تھوڑا سا شروع میں آئٹ کیا تھا جس ٹیم میں پلپ ریموو کر رہا تھا پھر سیڈ سے پلپ ریموو کرنے کے لیے پانی ڈالا توٹل یہ اس ٹیم میں ایک لیٹر پانی استعمال ہو چکا ہے آدھا کلو پکاتے وقت اور آدھا کلو اس کا پلپ ریموو کرتے وقت اب آپ سے کچن میں ملتے ہیں سیکنڈ سٹیپ میں جس کے لیے ہم کچن جائیں گے ناظرین دوسرے سٹیپ کے لیے سب سے پہلے برطن لے کے اس میں جو ایک گلاس پانی تھا وہ ایڈ کر دیں گے اب چینی کا محلول بنائیں گے چینی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے آدھا کلو چینی ہے اور اس کو اچھا پکائیں گے کہ یہ چینی اس میں ہل ہو جائے اس سٹیج میں آپ ساتھ ہی اگر آپ کالی نمک کا پورڈر استعمال کر رہے ہیں تو پھر اینڈ میں ڈالیں میرے پاس یہ ثابت ہے تقریبا پورڈر استعمال کریں گے تو ایک ٹی سپون کالا نمک ہے میرے پاس ثابت ہے پورڈر فارم نہیں تو میں اس میں اسی وقت ایڈ کر دوں گا کہ یہ چینی کے ساتھ گرم پانی میں ہل ہو جائے گا کیونکہ پھر اس میں املی بھی پکے گی تو یہ سارا اچھی طرح اس میں ہل ہو جائے گا اگر آپ کے پاس پورڈر ہے تو پھر آپ اینڈ میں لیمون کے ساتھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں شروع میں اس لئے ایڈ کر رہا ہوں کہ میں ثابت یوز کر رہا ہوں یہ اس میں ہل ہو جائے گا کالا نمک ہے شربت املی کے شربت میں کالا نمک کا ایک بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے ایک لیٹر پہلے پانی اس کے املی کے لئے اور ایک گلاس یہ ہے اس کے لئے ایک ٹیسپون آپ نے کالا نمک ایڈ کرنا ہے یہ اچھی طرح ڈیزالو ہو جائے پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں ناظرین چینی ہماری اچھی طرح ڈیزالو ہو چکی ہے یاد رکھنا ہے آدھا کلو املی تھی تو آدھا کلو چینی میں نے لی ہے ایک گلاس پانی میں آدھا کلو چینی اچھی جارہ ڈیزالو ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس ٹیج میں ہم نے گاڑا وغیرے فیلال اس کو نہیں کرنا اس ٹیج میں جو املی کا پلپ تقریباً ایک لیٹر پانی میں بنا تھا یہ سارا ایک لیٹر پانی یہ اس میں ہم سارا ایڈ کر دیں گے دیکھیں سارا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح چلانا ہے اور اس کو جتنا گاڑا آپ کو چاہیے تقریباً یہ دو اڈائی گلاس رہ جائے یہ ایسے آپ زیادہ پتلا رکھنا چاہتے زیادہ گاڑا کرنا نہیں چاہتے یہ آپ تک ہے ٹھیک ہے میں اس کو دس سے پندر منٹ مزید پکا کے پھر آپ سے دوبارہ ملتا ہوں کیونکہ اس کو زیادہ گاڑا کریں گے تو جب یہ تھنڈا ہوگا یہ مزید گاڑا ہو جائے گا تو آپ نے اس حساب سے اس کو رکھنا ہے کہ یہ جب پک تھنڈا ہوگا گاڑا ہو جائے تو بہت جمعنا جس طرح شربت کا سٹرکچر ہوتا ہے بلکل اسی طرح رہے یہ دس سے پندر منٹی اسی طرح میڈیم فلیم پر پکتا رہے گا پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں ناظرین اس کو میڈیم فلیم پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں بوائل ہوتے ہوئے اس ٹیم میں نے اس میں لیمو ایڈ کروں گا دو لیمو بتایا تھا اس کا فریش جوس ایڈ کروں گا یا آپ کے پاس لیمو نہ ہو تو آپ دو سے تین ٹیبل سپون سرکر کے ایڈ کر سکتے ہیں لیمو یا سرکر ہم اس لیے ایڈ کریں گے کہ ایک تو اس کی لانگ لائف کے لیے کہ آپ اس کو فریش میں رکھیں گے خراب نہیں ہوگا دوسرا اس کے اندر جو چینی ہم نے ڈالی ہیں اس کے کرسٹل نہیں بنیں گے چینی جمع کی نہیں تو ایک چھاند آپ نے اس کے اوپر چھاند نہیں رکھنی ہے کہ ہمارا شربت بلکل فائن ہونا اس کے اندر کچھ جائے نا اس میں آپ اس طرح نیمبو نچوڑ دیں گے میں دو نیمبو نچوڑ دوں گا جو تقریباً تین ٹیبل سپون بنتا ہے اس کے اندر آپ اس طرح نچوڑ کے ڈال دیں گے اب آپ پس نیمبو نہیں تو آپ اس کے اندر سرکر کے بھی دو سے تین ٹیبل سپون سرکر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنے کے بعد نیمبو اچھی طرح اس میں نچوڑنے کے بعد آپ اس کو سلو فلیم پر رکھ اس کو جتنا آپ کو گاڑا چاہیے اتنا گاڑا آپ کر سکتے ہیں آج کل مارکیٹ میں لیمبو بہت ہے لیکن اس کے اندر رس بہت کم ہے تو اگر آپ تین کرنا چاہتے ہیں تو تین گیام ڈال سکتے ہیں دیکھیں اس سارا اس کے اندر اچھی طرح ایڈ کر کے اس کو میں سلو فلیم کر کے اس کو پکاؤں گا کہ یہ اوپر سے گرے نہ اگر آپ اس کے پاس کھڑیں تو بے شک فلیم میڈیم کر کے اس میں چمچ مارے کہ یہ تقریباً گاڑا ہو جائے جس طرح میں گاڑا ہو جائے گا تو پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں جی ناظرین اس کو سلو فلیم پر بیس منٹ میں پکاتا رہا ہوں ٹھیک ہے سلو فلیم پر یہ اوپر آکر گرے گا نہیں ٹھیک ہے بیس منٹ کے بعد مجھے جتنیا گاڑا چاہیے تھا ہوتا میں نے اس کو گاڑا کر دیا ہے اب میں اس کے نیچے فلیم بند کر دوں گا کیونکہ یہ تھنڈا ہوگا تو یہ مزید گاڑا ہو جائے گا جب یہ تھنڈا ہو جائے پھر میں آپ کو اس کے سرف کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور اس کو سیو کس طرح کریں گے فریج میں یہ فریج میں آپ پندرہ دن تک رکھ سکتے ہیں اس کو کچھ نہیں ہو سکتا یہ تھنڈا ہو جائے پھر میں آپ کو اس کو سرف کرنے کا طریقہ سکھاؤں گا آزین بیس منٹ پکانے کے بعد اس کو میں نے تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھنڈا ہو گیا اور مزید گاڑا ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو سیو کرنا ہے آپ اس کو بوتلوں میں ڈال کے سیو کر سکتے ہیں گر میں کوئی بھی شربت کی خالی بوتل ہو یا جس میں آپ سیو کریں اس بوتل میں میں آپ کو آج ایک طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ آسانی کے ساتھ بوتل میں فل کر دیں گے اگر آپ کے پاس کیف نہیں آئیے دیکھتے ہیں کیسے فل کریں گے اس طرح کی کیتل ار کسی کی گر میں ہوگی ٹھیک ہے کیٹل ہے چینک ہے اس میں ڈال کے آپ بوتل میں آسانی سے ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اس طرح کھول کے آپ اس میں ڈال دیں گے اور ار قسم کی چھوٹی بڑی بوتل میں آرام سے آپ فل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے اس میں ڈال دیا اور اس سے جتنی بوتلیں میں بھروں گا آسانی سے بھر جائے گی اور بوتلیں میں فریج میں رکھ دوں گا ٹھیک ہے پندرہ دن تک آپ آسانی سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا اب اس طرح بوتل لیں گے آپ یہ دیکھیں کتیلی میں ڈال دیا میں نے کیٹل میں ڈال دیا بڑی آسانی کے ساتھ آپ ساری بوتلیں اس کے ساتھ فل کر دیں دیکھیں چھوٹی بوتل ہے یہ بھی اس کیٹل کے ساتھ آپ آرام سے فل کر دیں گے کتنے آسانی کے ساتھ نہ نیچے گر رہا ہے کوئی پرابلم نہیں اس طرح آپ ار قسم کی بوتل کو فل کر دیں گے یہ بوتل بھی فل و جیٹر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں دیکھیں ہمارا ایمی اور آلو بخارے کی شربت کی فینل لکٹ آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اور جیسی میمان آئے تو آپ اس سے بنا کے سرف کر سکتے ہیں آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس سے آپ شربت بنائیں گے کیسے میمانوں کو کیسے سرف کریں گے سرف آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ آئیس کیوبز لینے یا آئیس کو چھوٹا کر کے جس طرح آپ سرف کرنا چاہے میں گلاس میں آپ کو سرف کر کر دکھار ہوں کو آپ آسانی سے میمانوں کے آگے رکھ سکتے ہیں یوز ڈالنے کے بعد آپ اس میں اندازن ایک گلاس میں تین سے چار ٹیبر سپون امنی کا شربت ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ آپ ڈالنا چاہے تین سے چار ٹیبر سپون سے اچھا جائے کا بن کے نکلے گا ٹھیک ہے اس طرح اس کے بعد آپ نے تھنڈا پانی پھر ایڈ کر دینا ہے اگر آپ پستخ ملنگا ہے تھوڑا وہ ایڈ کر دیں اس میں اور اس کے چمچے کے ساتھ کچھ ہی طرح مکس کر دیں اور اپنے میمانوں کو سرف کریں یقین ہے آپ کے میمانوں کو یہ پسند آئے گا تخ ملنگا ڈال کے اس کے بعد اس طرح آپ اچھی طرح اس کو مکس کر دیں کہ املی چھنڈا پانی اور برف اچھی طرح یک جان ہو جائے بلکل ہمارا املی کا شربت ریڈی ہے تھوڑا ملنگا میں اور ایڈ کر دیتا ہوں دیکھیں بلکل فریش ہمارا املی اور آلو بخارے کا شربت بلکل ریڈی ہے آج کیا ہماری ریسیبی املی اور آلو بخارے کا شربت یقینا آپ اس ریسیبی کو ٹرائی کریں گے کیونکہ آج پاکستان میں بہت زیادہ گرمی زندگی اور صحت دے اور جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کو جنت الفی دوست میں عالم مقام عطا فرمائے اللہ حافظ